سنت زربے لگ رہی ہیں کسی ملک کے اندر بڑی بڑی تصویوں پہ ذکر ہو رہا ہے کسی ملک میں کاؤنٹنگ مشینیں چل رہی ہیں یہ ہر ملک کے اندر بھی جاتے الگ ہیں کیونکہ ہر کسی کا اعجاد کرنے والا الگ ہے موسیقا 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 موسیقی مسجدیں جدہ مذہب جدہ کتابیں جدہ ایمام جدہ مسائل جدہ عقائد جدہ قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے فرمان مصطفیٰ ایک ہے آیات قرآنیہ ایک ہے قبلہ ایک ہے رسول ایک ہے امت ایک ہے لیکن دین جدہ ہے ٹکرانے کی وجہ یہ ہے جو ٹکرا رہا ہے وہ سنت کے راستے کو چھوڑ کر بگج کے طریقے پہ چل رہا ہے اسی لیے بگج این الحمدللہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَخِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شریعت اسلامیہ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی دھینجی ہوئی شریعت پر عمل کریں جو دین امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے ہم تک پہنچا اس میں اپنے پاس سے اضافے نہ کریں بدعات کے دروازے کو نہ کھولیں بلکہ جو حکم جو فیصلہ شریعت کر دیتی ہے اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھیں اور جو دین اسلام کے اندر نتنے کاموں کا اضافہ کرتے ہیں بدعات کا دروازہ کھولتے ہیں وہ اللہ کی شریعت میں اضافہ کرنے کا جرم کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں آئیے بدعات کے بارے میں اللہ کے کلام اور امام الانبیاء علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں اور دیکھیں شریعت ہمیں تعالیم کیا دے رہی ہے ہمارے اوپر ڈیوٹی کیا لگائی جا رہی ہے ہمارے اوپر پابندی کیا ہے مالک فرمان وَأَنَّهَذَا فِرَاطِ مُسْتَقِيمًا یہ سیدھا راستہ یہ میرا راستہ جو بالکل سیدھا ہے اللہ کی شریعت کا راستہ ٹیڑا نہیں ہے اللہ کی شریعت کے راستے میں کوئی کمی کجی ٹیڑ پن نہیں ہے بلکہ دین اسلام کا یہ راستہ بالکل سیدھا اہلِ ایمان کو حکم کیا ہے فَتْتَبِعُوْهُ تم اسی راہ کے راہی بنو اسی راستے کے اوپر چلو اسی راہ کی پیر بھی کرو جو سیدھا راستہ ہے سیدھا خط سیدھا راستہ کونسا ہوا کرتا ہے دو نقطوں کے درمیان سیدھی لائن کو سراغِ مُسْتَقِيمًا کہا جاتا ہے جس میں کوئی بل نہ ہو زگزگ نہ ہو ٹیڑ پن نہ ہو امام الانبیاء کے فرامین اللہ کی شریعت کے امکان یہ سیدھا راستہ ہے جو اس راہ پر چلے گا وہ سیدھا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا اور مالی کا حکم بھی یہی ہے اس راہ کے راہی بنو وَلَا تَتْتَبِعُ السُّبُلْ اور راہوں کے راہی نہ بنو دوسرے راستوں پہ نہ چلو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر باقی راہیں بھی موجود ہیں ان کے راہی نہ بنو اگر تم اُن راہوں پہ چلو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا فَتْفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تم اِن تیڑی راہوں پہ چلو اگر اس راہ پر چل نکلے تو تم سراتِ مستقین سے گمراہ ہو جاؤگے وہ اللہ کی رسی وہ سیدھا راستہ وہ سراتِ مستقین تمہارے ہاتھ سے چھوڑ جائے گا اگر تم تیڑی راہوں کے راہی بنے کسی اور راستے کے اوپر چلے اللہ تعالیٰ تم کو تاقیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار اکتیار کرو اس آیت کے اندر بھی سراتِ مستقین سے مراد اللہ اس کے رسول کا راستہ سنت کی طبعہ کا راستہ اور باقی راہوں سے مراد اہلِ فتح کے راستے جنہوں نے دینِ اسلام کی شکل کو بگاہنے کا جرم کیا دینِ اسلام کے اندر نتنے کام کر کے لوگوں کے سامنے یہ تصویر کشی کی کہ نعوذ باللہ شاید شریعت پوری رہی تھی ہم نے یہ کام کیا تو یہ نقص جو رہ چکا تھا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں مالک کے دوسرے فرمان پر غور کیجئے وَعَلَلَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ وَلَوْ شَاءَ لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے اور بعض دیری راہیں بھی ہیں سیدھی راہ جو محمد کریم کا راستہ ہے سیدھی راہ جو اللہ کا راستہ ہے سیدھی راہ جو کتاب اللہ اور سنت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راہ ہے یہ سیدھی راہ ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو یہ سیدھی راہ بکا دی اس کے علاوہ تیڑے راستے بھی ہیں اس کے علاوہ اور راہے بھی ہیں اللہ چاہے تم سب کو ہدایت دے دے لیکن جنت میں داخلے کے لیے ایک راستہ ہے سرات مستقیم ایک ہے جو اس سیدھ راستے پر چلا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا اور جس نے سیدھ راستے کو ترک کر دیا چھوڑ دیا تیڑی راہوں پر چلا تو اہلِ بجعج جن راہوں کو اجاز کرتے ہیں ان راہ کے راہی جنت کی اندر داخل نہیں ہوا کرتے بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوا کرتی ہے قرآنِ حکیم کی ان آیات کو اپنے دل میں اتاریے پھر معاشرے پہ نگاہ دوڑائیے اسلام کے نام پہ ہونے والے کتنے ہی اعمال ہیں جن سے اسلام کی تعریمات کے بلکل برخلاف اسلام خموش ہے ان مسائل میں قرآنِ حکیم اور اللہ کے نبی کے فرمان میں کوئی تعریمات نہیں تھی یہ اسلام کے نام پہ ہونے والے اعمال اسلام کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہے اس آیات کے اندر بھی قصد السبیل سے مراد حق کا راستہ ہے اور تیری راہوں سے مراد اہلِ فدعت کی راہے ہیں بے شک جلوہ نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا مسجد جدا مذہب جدا کتاب جدا ایمان جدا مسائل جدا اقائد جدا قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے فرمانِ مصطفیٰ ایک ہے آیاتِ قرآنیہ ایک ہے قبلہ ایک ہے رسول ایک ہے امت ایک ہے لیکن دین جدا ہے اگر قرآن احادیث کئی طرح کی تعلیمات دیتی تو پھر تو یہ مذہب جدا جدا بن سکتے جب قرآن و حدیث نام ہے سراتِ مصطفیم کا سیدھی راہ کا تو مسلمان ان کے مبراہ باب اس میں کیوں ٹکراتے ہیں ٹکرانے کی وجہ یہ ہے جو ٹکرا رہا ہے وہ سنت کے راستے کو چھوڑ کر بگھٹ کے طریقے پہ چل رہا ہے اسی لئے پھٹ سنت سے ٹکرا رہی ہے اگر سنت کو پکڑ لیا جائے اگر بیدعات سے توبہ کرنی جائے تو جماعتیں الگ الگ نہیں ہوا کرتی گروہ الگ الگ نہیں ہوا کرتے جب سنت کو چھوڑ کے بیدعات کا راستہ پنایا جاتا ہے تو کسی ملک کے اندر آدان سے پہلے درود ہے کسی ملک کے اندر جمعے کے خطبے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد مشترقہ قیان کی حالت میں درود ہے کسی ملک کے اندر کوئی رکوع کی حالت میں بڑے ہل ہل کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے کسی ملک کے اندر بند کمرے کے اندر اندھیروں میں سربے لگ رہی ہیں کسی ملک کے اندر بڑی بڑی تصویوں پہ ذکر ہو رہا ہے کسی ملک میں کاؤنٹنگ مشینیں چند رہی ہیں یہ ہر ملک کے اندر بیدعاتیں الگ ہیں موسیقی 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 اللہ 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 موسیقی 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 علیکہ ضرورت اللہ وانتحو دوما طرمان مجھے حبت علیکہ اللہ 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 علیکہ علیکہ ضرورت اللہ علیکہ 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 کیونکہ ہر کسی کا اجاز کرنے والا الگ ہے لیکن جب سنت کے لئے بات آئے گی تو سنت مکہ کے اندر بھی وہی مدینہ کے اندر بھی وہی دنیا کے ہر کونے کے اندر کیوں؟ سنت کا منبع ایک ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت میں آوگے مسلمان ایک ہو جائیں گے جب سنت کو چھوڑ کر بدعات کے راستے پہ چلیں گے تو ہر بل کی اپنی بدعاتیں ہیں ہر قوم کی اپنی بدعات اجازت کی ہوئی مالک و ماضح ہے انہ الذین فرقوا دینہم وکانو شیعا لس منہم فی شئی جن لوگوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کر دیا گروہ گروہ بٹ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلم نہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے پھر ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کی خبر دی جائے گی آج تو اہل سنت کو چک کر آنے کے لیے اہل بیتت کا جواب کیا ہوتا ہے ارے تم ہو کتنے ہاتھے میں نمک ہو تمہارے پاس ہے ہی کیا تانیان تھوڑی ہے پوری دنیا گھول کے دیکھو پوری دنیا کے اندر قبروں پر سجدہ کرنے والے ملیں گے قبروں کا تواب کرنے والے ملیں گے قبروں کو پکی بنا کر ان پہ چراغ چلانے والے ملیں گے بند قبروں کے اوپر پنچھے چلانے والے ملیں گے تم ہو کتنے اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والو اپنے آپ کو احل الحدیث کہلانے والو تم تو آٹے میں نمک ہو ہم کہتے ہیں تمہاری نشان بھی اگر مان لی جائے ارے کوئی آٹے میں بیوی نمک نہ ڈالے اس کا سامنے کو روٹی نہیں کھا سکتا یہ نمک اتنا ضروری ہے یہ دلیل نہیں ہے اہل حق اور اہل فاطل کی کا ڈالت کس کی زیادہ ہے آج تم جو چاہے دین اسلام کے نام پہ نئے نئے کام کر لو رجب میں کنبے کر لو شابان میں شب برات بنا لو قبروں کے دواب کر لو قبروں پہ سجدے کر لو موسیقی 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 معلی فرماتا ہے موسیقی موسیقی جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں ودھر دیا گروہوں میں تقسیم ہو گئے یاد کر لیجئے اہلِ توحید وہ مکہ میں ہو مدینے میں ہو وہ پاکستان میں ہو وہ انڈیا میں ہو وہ فانستان میں ہو وہ سری لنکا میں ہو دنیا کے کسی کونے پر اہلِ سنت اہل الحدیث اہلِ توحید وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ عقیدہ ہے وہ وہاں پہ عقیدہ ہے یہ اہلِ سنت کا میار ہے سنت بیمال اخوانی ہوا کرتی ہے بدعات علاقائی ہوا کرتی ہے ہر ملک کی اپنی بدعاتیں کہیں تو کالی ہنڈیا کوتھو پہ الڈی رکھیوی کہیں جودیے گاڑیوں کے سامنے پنیوی کہیں ٹرک کے ساتھ کالے کپڑے لٹکے ہوئے کسی ملک کی کوئی بدعات ہے کسی ملک کی کوئی سنت ہر دور میں ہر علاقے میں ہر ملک میں ایک ہے اور بدعات ہر ملک کی جدا ہے ہر قوم کی جدا ہے ہر بدھا مالے کی جدا ہے یہ اہلِ بدعات ہیں جو اپنے دین کو ٹکڑا میں بدل دیتے ہیں گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کلو فزم بمیالدیہن فریحون ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر راوی ہے کوئی چشتی رنگ پر راوی کوئی سابری رنگ پر راوی کوئی موتان والے پر راوی کوئی مانسیرے والے پر راوی کوئی ڈولے شاہ پر راوی جب سنت کو چھوڑا بدعات ہاتھ میں آئی بدعات کے رسیہ ہوئے تو بدعاتوں نے نہ دین ایک رہنے دیا نہ ملت کو ایک رہنے دیا نہ قوم کو ایک رہنے دیا نہ برادری کو ایک رہنے دیا سنت امت کو چھوڑتی ہے بدعات امت کو چھوڑتی ہے گروہ میں تقسیم کرتی ہے لیکن اہلِ بدعات دینِ اسلام کے نام پہ نئے نئے کام کرنے والے کاش مالکِ کلوم کے الفاظ اپنی پرتہ سمان سے پٹرانے کے لیے کام پہ لگے ہوئے ڈاکھ کھولے جن کے مولوی ان کو پٹی ہی یہ پڑھاتے ہیں جو مرضی ہو جائے واہبیوں نے کور نہ بیاجے واہبیوں کی بات نہ سننا اہلِ حدیثوں کی بات نہ سننا اہلِ توحید کے جنسوں میں نہ جانا اہلِ توحید کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا کیوں؟ ان کے بڑے جانتے ہیں جو ایک دفعہ دیا وہ واپس یہ آج کے دور کے مشرقین کا حال نہیں ہے ہر دور کے مشرقوں کا یہی وویلہ رہا ہے ایک عرب کا شاعر مکہ میں داخل ہوا ابو جہل کی پارٹی نے اس کا باہر جا کر استقبال کیا اور کہا تم آئے ہو مکہ کے اندر اہلن و سہلن لیکن درہا تمہیں ایک خطرناک بات ہم بتا دیں ہماری قوم میں نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ ایک نیا جادوگر آیا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس نہ بیٹھنا اس کی بات نہ سننا کیونکہ ہمارا تجربہ ہے جو اس کی ایک دفعہ سن لیتا ہے پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے بڑا بہت بڑا شاعر ہے بہت عجیب کلام کہتا ہے تم نہ بیٹھنا وہ کہتا ہے میں نے مکہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے کانٹن روحی لے کر اپنے کانوں میں ڈال لی اور پھر مکہ میں داخل ہوا میں بیت اللہ کا طواب کر رہا کہ امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام مجھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے میرے جی میں آیا پوچھو تو صحیح کہتا کیا ہے سننے میں کیا حرج ہے مجھ سے بڑا تو کوئی شاعر نہیں ہے سب سے بڑا شاعر ہوں عرب کا اگر شاعرانہ کلام ہوا تو کہہ دوں گا یہ تو شعر ہے اور اگر حقیقت ہوئی تو اس کو تسلیم کرلوں گا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگر بیٹھ گیا میں نے پوچھا کیا آپ کی دعوت ہے کیا آپ کہتے ہو آپ نے کہا تین آیت قرآن کی سنائیت کہا یہ چھوٹی سی آیت چھوٹی سی سورہ میرے پردہ سماس سے پکرائی بے اختیار زبان حرکت میں آئی اور میں نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہوئی نہیں سکتا مجھے بھی قلبہ پڑھائیے نسلمانوں میں شامل فرمائیے اہل شرک ہر دور میں ممیلہ کرتے آئے اہل توحید کی باتیں نہ سننا یہ روکتے کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے اہل توحید کے ہاتھوں میں یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم رب نے تیسرا ہاتھ نہیں دیا ہے ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے ہم نہ اپنے پیروں کی طرح بلاتے نہ اپنے اماموں کی طرح بلاتے نہ اپنے شیخ و مرشد کی طرح بلاتے بلکہ ہمارا کوئی شیخ و مرشد امام و حضرت ایسا جس کی ہر 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 بات کو سینے پر لکھا جائے وہ سوائے محمد کی اور کوئی ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ توحید ہر دور میں امام الانبیاء کی بات کرنے والے اور جو اہلِ شرک ہیں اہلِ بطب ہیں وہ حدیثوں اور سنتوں کے خلاف باتیں کرنے والے آئیے قرآن حکیم کی یہ آیت سنیے اور پھر ان بجعات کپھلانے والوں کو سنائیے مالک فرماتا ہے فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ فَمْتُسْوِبَهُمْ فِتْنَةً ان کو ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہیں وہ فطلے کا شکار نہ ہو جائیں جو سنت کے مقابلے میں بجعات اجاز کرتے ہیں رجب کی بجعاتیں الگ ہیں شابان کی بجعاتیں الگ ہیں محرم کی بجعاتیں الگ ہیں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا ڈراما بنایا ہوا ہر مہینے کی یاروی تاریخوں پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے کوئی دھندہ چڑایا ہوا مالک فرماتا ہے سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ در جائے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست فتنہ نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے جو ہر دور میں سنت سے جمتا رہا جس نے ہر مسئلے میں سنت کو اوڑنا بچھونا بنایا نماز پڑنی ہے تو سنت رسول کو دیکھتا ہے نکاح کرنا ہے سنت رسول کو دیکھتا ہے طلاب دینی ہے سنت رسول کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مسئلہ زندگی کا عبادت کا معاملات کا حقائط کا اعمال کا وہ پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نگاہ دوڑا پا ہے یہ تو خسنصیب ہے اور جو سنت تو چھوڑ کر کہتا ہے جی ٹھیک ہے حدیثل سے کوئی بھی کامتر چڑھ گئی ہے مولوی ایمی رول دے ہیں اچھا جی ہم شہبان کی پندرہ تاریخ کو رات کو قیام کریں انہیں کیا دکھ ہے ہم کہتے ہیں جب یہ پندرہ شہبان کی رات کو جاگنا صبح کا روزہ رکھنا شب میں برات منانا یا رجب میں کنڈے بھرنا یا رب العقبل میں یا شنیلات کے جلوس نکالنا یا محرم میں ماتن کرنا اور لوگو اگر یہ دین ہوتا تو ایمام الانبیاء اس کو چھپا کرنا پتا کر جاتے ہیں جو حدیثیں خالی ہیں شریعت خاموش ہیں ایسا کوئی عمل امام الانبیاء سے نہیں مل رہا اسحاب اکرام سے نہیں مل رہا پھر یاد کر لو اے ان مہینوں میں یہ پیدہ دے کرنے والوں تم نعوذ باللہ میرے نبی پہ الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے تو بتایا تھا نعوذ باللہ نبی نے چھپا لیا اگر یہ دین ہوتا آقا بتا کر جاتے لیکن جو نبی کی مخالفت کر رہے قرآن کہتا ہے ڈر جائے کہیں ان پر فتنہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے دنیا کے اندر فتنہ اور آخرت کے اندر مالی کہتا ہے دردناک عذاب انہی کے لئے ہے قل ہوا القادر علیہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم فو من دہتی ارجلیکم فو یلبسکم شیعہ آپ کہو اللہ اس بات پر قادر ہے تم پر کوئی تمہارے اوپر سے عذاب پھیج دے یا تمہارے نیچے سے یا تمہارے اندر تفرقے کی آگ کو پھڑتا دے جو سنت میں رہے گا وہ یک جا اکچھا ایک جماعت کی صورت میں رہے گا اور جو سنت کو چھوڑے گا بیجات کے راستے کو پنائے گا تو ان کے اندر افتراق ان کے اندر انتشار ان کے اندر جرحبنیے ہوں گی بیجات کے راستے پہ چلنے کا سب سے بڑے نتیجہ یہ نکلتا ہے دنیا کے اندر انتشار دنیا کے اندر فتنے دنیا کے اندر عذاب اور آخرت کے اندر تو تردنا کا بار ہے ہی آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بیجات کی حکمات بیجات کے بارے میں نبی نے ہمیں کیسے ڈرائیا آئیے سنتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا مرنے والے کا تیجہ ناوہ ساتھوہ دسوہ چالیسوہ کول برسی کرنے والو رجب کے کندے بھرنے والو شاوان میں شب وحاد منانے والو محرم میں ماتن کرنے والو موسیقی 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 نبی منانا مردود ہے ہرجب کے کندے بھرنا مردود ہے شب برات منانا مردود ہے تیجہ ناوہ دسوہ چالیسوہ قول برسی کرنا مردود ہے گیاربی کرنا مردود ہے میں نہیں کہہ رہا سرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو اس دین میں نہ ہو وہ مردود ارے تیجہ کرنے والوں تیجہ کی عربی تو بتا دو ساتوہ ناوہ دسوہ کرنے والوں اس کی عربی تو بتا دو قول شریف رسم چہلم کرنے والوں اس کی عربی تو بتا دو گنہ مولی صاحب اٹھی گال کر دے عربی بتا دو میڈر ایڈیا پاکستان ہے اس کی عربی کیوں سے بتا دے یہ تو ساڑھے مولی آب کر رہا ہے یہ فتوہ مصطفیٰ ہے یہ فرمان ہے امام الانبیاء ہے دین میں جو نیا کام وہ کھانا سامنے رکھ کر سورت یاسین کی تلاوت ہو وہ کھجور کی کھٹھڑیوں پہ آیت کریمہ کا ورد ہو وہ مرنے دفن کرنے کے بعد قبر پہ آزان ہو قبر کر کے غلاب سے غسل ہو قبروں کا تواق ہو دین مصطفیٰ میں نہیں وہ عمل مردود ہے صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا من عمل عملا لئیس علیہ عمرنا فہو رج جس نے کوئی ایسا عمل کیا من عمل عملا لئیس علیہ عمرنا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ مصطفیٰ کی مہر نہیں کوئی کوئی کی مہر ہے بغداد کی مہر ہے برینی کی مہر ہے جیابند کی مہر ہے رائیونڈ کی مہر ہے اگر اس پہ مدینہ مالے کی باہر نہیں فہو رکھ وہ بردود ہے یہ کہنے والوں حرج کیا ہے حرج یہ ہے دین نہ کوفے سے آیا نہ بغداد سے آیا نہ برلی سے آیا نہ دیوبند سے آیا دین محمد الرسول اللہ کے پیارے ہونٹوں سے ادا صل اللہ علیہ وسلم رک جائیں اللہ کے لئے اپنے عملوں پر عب دیجئے آپ کے پاس تحضور پیمانہ دو حدیثوں نے دے دیا کہ وہ مصطفیٰ کی سنت ہے نبی کا طریقہ ہے دین ہے سوام ملے گا نبی کا طریقہ نہیں اسے کوئی قادری شروع کر لے کوئی سابری شروع کر لے کوئی چشتی شروع کر لے کوئی نقص بندی شروع کر لے جب تک وہ محمد سے بہر لگوا کے نہیں آئے گا وہ بندہ بھی مردود ہے وہ عمل بھی مردود ہے صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرح بلایا سنت کی طرح بلانا ہدایت کی طرح بلانا ہے حدیثوں کی طرح بلانا ہدایت کی طرح بلانا ہے اس کے لئے وہی سواب ہے جو اس ہدایت پر عمل کرتے رہیں گے اس کی تباہ کرتے رہیں گے بلانے والوں کو ماننے والوں کا پورا عجر ملے گا ماننے والوں کا نہیں کوئی عجر کم نہیں ہوگا مبارک ہو ان کو خوش نصیب ہے وہ جب مصطفیٰ کی حدیثوں کو آگے پہچا رہے کیسر کی صورت میں سیڈی کی صورت میں نیب سائل کی صورت میں کتاب کی صورت میں کنفلٹ کی صورت میں مبارک ہو ان کو ان کا مال قیامت کے دن ان کی نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا جو لوگوں کو حدیثیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگوں کو دین پہچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یاد کر لیجئے آقا نے فرمایا اور جس نے گمرہی کی دعوت دی مصطفیٰ کی سنت سے ہٹ کر بدہت کی دعوت دینا گمرہی کی دعوت ہے ہائے فسورس کاش اہلِ بدہت کے پردائے سمات سے یہ حدیث دکراتے ہوئے ان کے دلوں میں اتر جائے آقا کا فرمان سنیے جس کا کلمہ پڑتے ہو اس کا فرمان سنو جس میں درود پڑتے ہو اس کی حدیث کو سنو جس نے گمرہی کی دعوت دی اس کو اس کا گناہ ملے گا اور جو جو اس گمرہی کی دعوت کی تباہ کرے گا ماننے والوں کا سارا گناہ دعوت دینے والے کی پلڑے کے اندر رکھا جائے گا گناہ ان کے بھی قیامت کے دن کم نہیں ہوں گے آج تو بداعات کی دعوت کے لیے بدنی چینل کیوں ٹیلی ویزن کروڑوں لوگوں کو گمراہ کر رہے کروڑوں کو بداعات کا رسیہ بنا رہے کہیں سخارے کی بیدت ہے کہیں میلات کی بیدت ہے کہیں کنڈوں کی بیدت ہے کہیں شبرات کی بیدت ہے کہیں پکی خبریں بنانے کی بیدت ہے کہ بھی ان قبروں کے تواف کی بیدت ہے اور بلانے والے کروڑوں کو بنا رہے افسوس قیامت کے دن بدہت کی دعوت دینے والوں کا کیا حال ہوگا آقا نے فرمایا بدہت کی دعوت دینے والا اور جتنے لوگ اس کی بات مانیں گے ساروں کا گناہ اس کے پلڑے نہیں بھی ہوگا اور باقی گناہوں کا بھی ان کا بوجھ گم نہیں ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ وَعَجِعُونَ اے اللہ ہمیں سنت کی دعوت دینے والا بنا اے اللہ ہمیں حدیثیں سننے سنانے عمل کرنے اس دعوت کو پھیلانے والا بنا ہمیں بدعات سے بچا اہلِ بدعات سے بچا بخاری و مسلم میں ہیں سیدنا حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی باتیں پوچھتے خیر کے بارے میں سوال کرتے میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا اس در سے کہ کہیں بے علمی میں میں اس شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نروت سے پہلے ہم زمانہ جہلیت میں شر کے اندر تھے زمانہ جہلیت میں شر کے اندر تھے پتھروں کی مورتیوں بنا کے پوچھتے تھے پتھروں کی مورتیوں کو ہرکے گلاب سے گسل دیتے تھے پتھروں کی مورتیوں پہ چادرے چڑھاتے تھے پتھروں کی مورتیوں کا عرص مناتے تھے پتھروں کی مورتیوں کو سجدے کرتے تھے پتھروں کی مورتیوں کا تواف کرتے تھے ہم جہلیت کے دور میں شر کے اندر تھے آپ آئے اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی ہم نے اپنی پتھروں کے سامنے چھوکی ہوئی پیشانیوں کو اپھایا عرش والے کے سامنے چھکایا آج بھی لوگ اس شرم مقتلع ہیں اپنے بندے کو مرنے کے بعد خود اپنے ہاتھ سے دفن کر کے اس کی قبر کو پکا بنا لیتے ہیں اس پہ قبے بنا لیتے ہیں اس پہ چادرے چڑھا لیتے ہیں اس کو ارکے غلاب سے غسل دیتے ہیں ارکے غلاب جو جس سے قبر دھوئی گئی ہے تبرک کے طور پہ وہ ارکے غلاب اپنے اوپر لینے کے لیے دوسرے پہ ایسے چڑھتے ہیں جیسے شاید حوضے کو سر کا پانی مل رہا ہے واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ بھی دیکھئے تبرک کے طور پ nenhuma کامی ہے کامی ہے کامی ہے بابا عیلی حجمائی صاحب کی قبر پہ ارکِ غلام جس سے بابا جی کی قبر پہ دھولا گیا وہ لوگوں کے اوپر تبرکن پھیکا جا رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے پہ ٹوٹ رہے ہیں قبروں کو انرکِ غلام سے دھونا کیا میرے آقا نے خدیجہ کی قبر پر دھویا تھا کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے چڑانا مقصود نہیں ہے تنس کرنا مقصود نہیں ہے لیکن لوگوں اتنا حق تو ہے کہ ہم لوگوں کو دینِ محمد کی طرف ملا سکے صلی اللہ علیہ وسلم تم کہا ہمارے باپوں کی توہین ہو گئی ہم کہتے ہیں ہم بزرگوں کی توہین نہیں کرتے لیکن بزرگوں کے سردار محمد کی حدیثوں کو بتانا ہمارا حق ہے آقا نے خدیجہ کی قبر کو ارکِ غلام سے غسل دیا تھا سید شہدہ میرے حمزہ کی قبر کو ارکِ غلام سے غسل دیا وہ ارکِ غلام ابو بکر عمر عثمان علی میں تقسیب ہوا ہاتو برہانکم انکنتم صادقین مواہدین کا بیٹا تم سے دلیل کی بھیگ مانگ رہا ہے قادریوں صابریوں پیرو فقیرو بابو مرشدو ایک حدیث دے دو ایک حدیث کے لیے مواہدوں کا بیٹا تمہارے سامنے جھونی بھینا رہا ہے کیا آقا نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر کو ارکِ غلام سے غسل دیا اپنی بیٹیوں کی قبر کو ارکِ غلام سے غسل دیا اگر دیا ہے سنتِ مصطفیٰ ہے ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور اگر نہیں دیا تو پھر یہ بیٹت ہے جو محمد کے دین میں اضافہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اضافہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ آئے شرک مک گیا توہید آ گئی ہمیں خیر مل گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کے بعد پھر کوئی شرح ہے آپ نے کہا ہاں اس کے بعد بھی شرح ہے میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہے فرمایا ہاں اس شر کے بعد پھر خیر ہے لیکن اس خیر میں فساد ہوگا شر کے بعد خیر تو ہے لیکن اس میں فساد ہے میں نے پوچھا اللہ کے نبی وہ فساد کیا ہے سنیے سنیے اللہ کے نبی کس چیز کو فساد کہہ رہے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوگے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دین میں نینے طریقے بنا لیں گے اللہ کا واسطہ ہے جس جس کے پردہ سمات سے میرا آوازہ تقرار رہا وہ قیامت کو یہ جواب نہیں دے سکے گا سانو پتہ ہی کوئی نہیں سی میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر رہا ہوں یہ بارہ ربیل اول آقا کی ترے سب سالہ زندگی میں آیا یا نہیں ابو بچر کی خلافت میں آیا یا نہیں عمر کی حکومت میں آیا یا نہیں عثمان کی حکومت میں آیا یا نہیں علی و حسن کی حکومت میں آیا یا نہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا ان میں سے کسی نے آقا کا ملاد منایا کوئی دنیا کا مائی کا لال ایک روایت بھی صحیح حدیثیں پیش نہیں کر سکتا کیا نبی کے دور میں آپ کے پیارے چچا آپ کی بیوی آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیے خود ہوئی کیا نبی نے کسی کی قبر پکی بنائی میلہ لگوایا لکیرانی سرکس لگی موت کا خود اگا یہ میلوں پر سب کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا بتائیے اللہ کے لیے اے نبی اس کے بعد فساد کیا ہے کہا کچھ لوگ ہوں گے میرے راستے کو چھوڑ دیں گے اور نئے راستے اپنائیں گے میرا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کریں گے تم ان میں سے بعض کو پہچانو گے بعض کو نہیں پہچانو گے میں نے کہا ہے اللہ کے نبی اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے فرمایا ہاں اس خیر کے بعد بھی شر ہے اور وہ کیا ہے کچھ دعاات ہوں گے دین کے چولے پہنے ہوئے دین کا سپیکر لگا ہوا دینداری کا دھپا لگا کر جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو بلائیں گے جو جو ان کی بات مانتا جائے گا وہ جہنم میں گرتا جائے گا اور آج کے دور میں میرے آقا کی یہ حدیث بھی پوری ہو گئی جہنم کے دروازوں پر دعات بلانے والے بلا رہے ہیں چینلز کے دریے بلا رہے ہیں سیڈیز کے دریے بلا رہے ہیں کیسٹ کے دریے بلا رہے ہیں شرکی دعوت تقریروں کے دریے بلا رہے ہیں غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں کیا یہ جہنم کی طرف بلانے کی دعوت نہیں ہے لوکٹر پروفیسر طحر القادری صاحب تشریف فرما ہے لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور وہ ان کی کمر پہ شاباش اور تھپکی اور ہاتھ پیرتے ہیں کیا یہ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں ہے موسیقی جی جاتا ہے تو ہوں فے میں بے جو میں انہیں آنکھیں جی جاتا ہے تو ہوں فے میں بے جو میں انہیں آنکھیں ہمیں کسی کی ساتھ سے کوئی اختلاف نہیں اسی لیے آج تک ہماری سبان سے کسی کی شخصیت کے بارے میں نازیبہ لفظ نہیں سنوگے دکٹر پہل القادری صاحب نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہماری زمین چوری کی ہے ہماری بیس چوری کی ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ذاتی دشمنی ان سے نہیں ہے لیکن سب سے بڑی دشمنی یہ ہے اس نے دین محمد کو بدلنے کی کوشش کی ہے دین محمد میں غیر اللہ کو سجدے حرام یہ اپنے مریدوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہیں میرے نبی کی اس حدیث کا مصداق جہنم کے دعاوے پر بیٹھ کر لوگوں کو بلانے والے جو جو اس کی بات کو مانتا رہے گا وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوتا رہے گا یہ چند دن پہلے ہی مجھے کسی بھائی نے ان کی سیڈی پہنچائی جس کا موضوع ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس میں وہ کھل کر کہتا ہے کہ محمد نہ اللہ ہے نہ خیر اللہ ہے نہ خدا ہے نہ ذات خدا سے جدا ہے ہکے 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 جو نہیں ہکو دو آنکھے کا فرت مشرک ہے وہ چاہتا ہے واو ہٹا کر اور ہٹا کر کہتا ہے رہیں بھی دو مگر دو کہے بھی کوئی نہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی یہ کیا دو بھی رہیں اور دو کہے بھی کوئی نہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک کو دو کر جانے او کاثر تے مشرک ہے او کاثر تے مشرک ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوِ ارے مصطفیٰ اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے وہ خدا نہیں ہے وہ خدا کے بندہ ہے وہ اللہ اور وہ ایک نہیں ہے وہ اللہ ہے یہ عبداللہ ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے وہ معبود ہے یہ عابد ہے وہ کھلاتا ہے تو یہ کھاتے ہیں وہ پیلاتے ہیں تو یہ پیتے ہیں مالک سلاتا ہے مصطفیٰ سوتے ہیں اور مالک نہ کھلائے مصطفیٰ کھا سکتے مالک نہ سلائے مصطفیٰ سو سکتے وہ اللہ یہ اس کی مخلوق وہ خالق یہ مخلوق یہ اللہ کا خیر ہے یہ اللہ نہیں ہے یہ جہنم کے درمانے پر بیٹھ کر لوگوں کو جہنم میں آنے کی دعوت دینے والے دعات فرمایا جو ان کے پاس جائے گا یہ ان کو جہنم میں پھیک دیں گے میں نے کہا اللہ کے رسول ہم سے ان کی صفت بیان کیجئے آپ نے فرمایا ان کا چمڑا ہماری طرح کا ہوگا وہ ہماری ہی زبان بولیں گے میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اس شر کو پالوں یہ شر والا دور مجھے مل جائے مجھے کیا مشورہ دیتے ہو فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پتڑنا مسلمانوں کی جماعت سے چپک جانا ان کے امام سے چپک جانا میں نے کہا اللہ کے نبی اگر مسلمانوں کی جماعت بھی نہ ہو خلیفات المسلمین بھی نہ ہو امیر المؤمنین بھی نہ ہو پھر میں کیا کروں فرمایا ان سارے فرقوں سے دور ہو جانا سنیے امام الانبیاء کے فرمان کو ان فرقوں سے دور ہو جاؤ جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر بدعات کے راستے پہ چل رہے یہ فرقہ ہے ان سارے فرقوں سے الگ ہو جانا اگرچہ تم کو درست کی جڑ کے اندر بیٹھ کر جڑ ہی کیوں نہ چمانی پڑے وہاں پر ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے اور اسی حال میں تمہیں موت ہی کیوں نہ آجائے قرآن و حدیث کو بکریے اور اگر کوئی اس کے خلاف دعوت دیتا ہے تو اس سے الگ ہو کر تنہا اکیلے زندگی گدار دو تم اکیلے نہیں ہو پوری جماعت اس وقت تم تنہا ہو صحیح مسلم میں ہیں امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگو میں انسان ہوں میں کیا ہوں اور ابھی قادری صاحب کیا فرما رہے تھے مصطفیٰ نہ خدا ہے نہ ذات خدا سے جدا ہے لا حولہ ولا قوت ہے اللہ باللہ نبی بتا رہے ہیں میں ذات خدا سے جدا انسان ہوں وہ انسانوں کا خالق اور مالک ہے اور مصطفیٰ انسانوں کے امام انسان ہیں لوگو میں انسان ہوں قریب ہے میرے پاس میرے رب کا قانصد آجائے اور میں اس کو جواب دوں یعنی موت کا وقت آجائے اور میں اس پر لبیک کہوں اور مجھے اللہ کے پاس لے جائے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جو اپنے اندر ہدایت بھی رکھتی ہے اور نور بھی رکھتی ہے جس نے اس کتاب اللہ کو اس مضبوط رسی کو تھامے رکھا وہ گمرانی ہوگا لہذا تم اس مضبوط رسی کو تھام لینا اس کتاب اللہ کو تھام لینا آئیے صحابہ کرام کے اقوال سنتے ہیں بدعب کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں اے لوگو میں صرف متبع ہوں میں صرف اتباع کرنے والا ہوں میں بدعب کی نہیں ہوں کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا اے خلیفت الرسول اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تھا مجھے مصطفیٰ کی حدیث یاد نہیں ہے اے سائی لوٹ جا میں اپنے رسول کے صحابہ سے پوچھوں گا اگر کہیں سے حدیث مل گئی تو میں تجھے بتا دوں گا اور اگر حدیث نہ ملی میں اپنے پاس سے کچھ کہہ سکتا یہ صحابہ کے منحج اور آج کے منحج کیا ہے ہاں جی حدیث تو پتا ہے ہمیں ہے صحیح بخاری میں ہے مجھے پتا ہے پڑا ہے دیکھا ہے پر کی کے لئے ساڑھے بزرگتے میں نہیں کہنے سانا حدیث ماننے میں رکاوٹ کیا ہے بزرگوں نے یوں نہیں فرمایا حضرت نے یوں نہیں فرمایا ارے جو مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ کر اپنے پیر و بابے کی بات کو مانتا ہے وہ سوچ لے قیامت کے دن رب کو کیا مو دکھائے گا مصطفیٰ کو کیا مو دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں درست رہوں فاروق ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اگر میں درست رہوں میرے پیچھے چلنا اگر میں تیڑا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دے گا یہ کہنے والوں حدیث تو نہیں ہے لیکن شاہ صاحب بھی کوئی چھوٹی شے تو نہیں ہے نا آخر پیر صاحب نے بھی اللہ کو بڑا راضی کیا بڑے چلے کرتے ہیں ان کا کہہ دینا بھی عام باب نہیں ہے بڑی بڑی شہن ہیں ارے یہ سارے پیر و بابے ابو بکر صدیق کے قدموں کی ذروں کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے کہتے ہیں میں سنت پہ عمل کرنے والا ہوں بڑاتی نہیں ہوں نبی کی تباہ کروں تو میری کرنا اگر میں ٹیڑا ہو جاؤں سیدھا کر دینا فاروق آدم رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو اہل الرائے سے بچاؤ اہل الرائے اہل الرائے کون ہوتے ہیں حدیث کو چھوڑ کر اپنے کلام اور اپنے مدرگوں اور اپنے بابوں کی بات کرنے والے اہل حدیث کون ہوتے ہیں جوں ہی حدیث آئے اپنا سر جھکا لے یہ اہل حدیث ہے اہل الرائے کون ہے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن چیکے چنانچے چونکے بابا جی نے تک کچھ فرمایا نہ عوضہ بھی تک خیال کرنا پہے گا یہ اہل الرائے اور اہل الحدیث پتا چلے کہاں سے ہیں سب سے پہلے اہل الحدیث فرشتے تھے سب سے پہلے اہل الحدیث فرشتے تھے اور اہل الرائے کی بنیاد رکھنے والا کون شیطان تھا دلیل مانگے مجھ سے دلیل کیا ہے اللہ نے کہا تھا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اللہ کا فرمان کیا کہلاتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِدُونَ اللہ کا فرمان حدیث کہلاتا ہے یا نہیں حدیث آئی اہلِ حدیث فرشتوں نے سجدہ کر کے دکھا دیا شیطان نے کہا کہ نہیں حدیث تھے ٹھیک ہے پر میرا خیال جڑا ہے نا اے ہے کہ بھئی اے مٹیدہ بنے آتے میں اگدہ بنے آم مٹی ٹھلے رہے دی آگ اٹھے یعنی میں اجنے ہوں چل گا اس میں رائے کا دربابا کھولا حدیث سن کر رائے کا دربابا کھولا ایک تو وہ بندہ ہے جس کو حدیث کا علم نہیں وہ جہالت کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کرے گا لیکن جو حدیثیں سن کر حدیثیں پڑھ کر حدیثیں جان کر حدیثیں دیکھ کر پھر کہے حدیث تو ہے لیکن یہ لیکن اس کو برباد کر دے گا ہروں کے آدم کہہ رہے اہل الرائے سے بچو اس لیے کہ اہل الرائے سنت کے دشمن ہیں وہ حدیث یاد کرنے سے عاجز ہیں لہذا اپنی رائے بیان کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہیں اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں خود بھی گمراہ حدیث چھوڑ کر رائے پہ چلنے والے حدیث کی مخالفت میں اپنا کلام اور اپنے بڑوں کا کلام پیش کرنے والے خود بھی گمراہ جو جو ان کے پیچھے جائے گا وہ بھی گمراہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اتباع کرو سنت رسول کی اتباع کرو بدت کا کام مت کرو تمہارے لیے اتباع کافی ہے اور یاد رکھو ہر وجہ گمراہی ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک آدمی کو خط لکھتے ہیں جس میں کہتے ہیں میں تم کو اللہ کے لیے پرہیزگار اختیار کرنے کا اس کے معاملے میں اپنے آنکھ کو سیدھا رکھنے کا حکم دیتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی وسیعت کرتا ہوں نئی نئی چیزوں کو چھوڑنے کی وسیعت کرتا ہوں جن کو لوگوں نے سنت کی موجودگی میں اجاد کر لیا ہے ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے ہو سکتی ہے ہر نئی چیز اچھی ہو نئی گاڑی اچھی ہو نئی بیگم بھی اچھی ہو ممکن ہے ایڈیو کھی گال کوئی نہیں ہر نئی چیز ممکن ہے اچھی ہو لیکن یاد کر لو دین کے اندر ہر نئی چیز گمراہی ہے دنیا میں جتنی نئی نئی چیزیں لیتے رہو گے ہو سکتا ہے اچھی چیزیں تم کو ملتی رہے لیکن دین اچھا لینا ہے تو بیک گیر لگانا پڑے گا لوٹ جاؤ محمد کے دور کے اندر لوٹ جاؤ سمم اللہ ہے سمم دین اگر اریجنل لینا ہے دین اگر اصلی لینا ہے تو آپ کو لوٹنا پڑے گا زمانہ مصطفیہ میں لوٹنا پڑے گا صحابہ کے زمن میں جتنا خالص اریجنل سات ستھرا دین آپ کو ابو بکر عمر عثمان و علی کے دور میں ملے گا وہ انڈیا پاکستان کے ادوار میں مل سکتا عمر بن عبدالعطیس کہہ رہے ہیں بگتوں سے بچو سنت میں عمل کرو اور بگات سنت کی موجودگی میں اس کی مخالفت میں بنایا ہوا کام ہے امام شاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ اہل کلام کے بارے میں جو احادیث رسول کو سن کر پھر اپنی رائے اپنا قول اپنے بڑوں کی بات اپنے حضرت کی بال ٹھیک ہے اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ملاد نبی رجلوس نہیں کڑیا کامتے چنگے یہ ہے بیدد فتوے لا چھڑ دے ہو کام تو اچھا ہے کیا مشکل ہے امام شاہری کہتے ہیں جو سنت سن کر حدیث سن کر اپنی رائے اپنے امام کی رائے اپنے پیر و فغیر کی رائے کو لاتا ہے میرا فیصلہ ہے ان کے بالے میں انہیں ڈنڈوں سے مارا جائے اوٹ کے اوپر بچھا کر پوری بستی کے اندر ان کے چکر لگوائے جائیں اور پھر آواز لگوائے جائیں یہ اس آدمی کا بدلہ ہے جو سنت کو چھوڑ کر بیدت اپناتا ہے سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں صحابہ کرام نبی سے زیادہ محبت کرتے تھے یا آج کے دور کا مسلمان زیادہ محبت کرتا ہے بولیے کوئی شب تو نہیں اس مسئلے میں صحابہ کرام نے نبی کے لئے جانے دی یا نہیں دی بچے قرمان کیے ساتھ انساری ہیں ایک مہاجر ہیں نبی کفار کے لرگے میں آ جاتے ہیں آقا فرماتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ کون ہے آج ان کو محمد سے دور کرے گا اللہ اس کو جنب میں محمد کا ساتھ ہی بنا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمانا ایک اٹھا شہید ہے نبی نے باقیوں کی طرف دیکھا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ کون ہے آج ان کو مجھ سے دور کر دو تمہیں قیامت کے دن رب مجھ سے دور نہیں کرے گا دوسرا شہید ہوا تیسرا شہید ہوا چوتھا شہید ہوا پانچوہ شہید ہوا چھتا شہید ہوا ساتھا شہید ہوا آج کے آج صحابی محمد کریم کی ذاتی اقدس پہ قربان ہو گئے آپ کو بچانے ہوئے ارے ان لوگوں جنہوں نے گردلے کٹوہ ڈالی آج کے آج نبی کے نوپ پہ نبی کی ساتھ پہ گلے کٹوہ بیٹھے کیا ملاد النبی کا جروز مکالنا مشکل تھا ان کے لئے رجب کے کنڈے مشکل تھے شامان کی پندرگی کو جاننا روزہ رکھنا اوکھا کھا تھا عورت دوڑتی میں آ رہی ہے چار بیٹے اس کے مدان جہاد میں گئے ہوئے راستے میں پیغان دینے والا دیتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا کہتی ہے شکر ہے رب کا میرے آقا کیسے ہیں کہا وہ ٹھیک ہے دوڑ رہی ہے دوسرا ملتا ہے تیرا دوسرا بیٹا شہید تیرا تیسرا بیٹا شہید تیرا چوتھا بیٹا شہید پوچھتی ہے میرے آقا کیسے ہیں کہا وہ ٹھیک ہے آتی ہے دیدار کرتی ہے مصطفیٰ کے مکھڑے کا اور کہتی ہے رب محمد کی قسم آپ کو صحیح سلامت صحیح سلامت دیکھ کر اللہ کی قسم زندگی کا ہر غم ہلکا ہو گیا ہے جو بچے شہید کروا کے دیدار مصطفیٰ کرنے کے بعد پرسکون ہو جاتی ہے اس کے لئے رجب کے کنڈے بھرنا گیار بھی شریف دینا گھٹلیوں پہ عیق کریمہ پڑنا تیجہ نامہ سات بات دزوان چلی سوا کرنا کھانے پہ کھانے پہ صورتی حصیل پڑنا مشکل کام تھا امام شاہ بھی فرماتے ہیں جو اہل و رائے ہیں حدیث سے چھوڑ کر رائے پہ عمل کرنے والے ان کو ٹنڈوں سے مارا جائے اونٹ پہ بٹھا کر پورے شہر پہ گھمایا جائے اور اعلان کیا جائے جو سنت کو چھوڑ کر بیدت کو اپنائے گا اس کے ساتھ یہ شلوک ہوگا امام مالک کے فرمان کو سننا ہر غیرت مند سننی کے لیے پکار ہے ہر غیرت مند اہل سنت کے لیے آوازہ ہے ہر غیرت علمہ دو کے لیے آواز ہے امام مالک امام اہل سنت مسجد نقلی کے خطیب نمبر رسول پہ بیٹھ کر فرمان رسول سنانے والے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اسلام نے کوئی نئی چیز ایچاد کی اس کو اچھا سمجھا تو اس نے یہ گمان کیا جملے خطرناک ہیں امام مالک کے جملے پڑے کڑوے ہیں لیکن نبی کے دین میں نئے نیکان کرنے والوں نبی کے دین کی صورت کو بدعات کی صورت میں بدلنے والوں امام مالک کا فرمان سنو جس نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑا دین میں نئے نئے کام شروع کیے نئی پڑت ایجاد کی امام مالک فرمان رہے ہیں اس کا گمان یہ ہے وہ زبان سے مانے یا نہ مانے اس کا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کریم نے رسالت پہنچانے میں خیالت کی ہے اس کی زبان مانے یا نہ مانے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے تو تیسری عید عید ملاد النبی کی صورت میں دی تھی محمد کریم نے چھپا لی یعنی آپ نے خیانت کی اعوذ باللہ سمان اعوذ باللہ اللہ نے رجب کے کنڈے دیئے تھے مصطفیٰ نے چھپائے اللہ نے شب برات دی تھی مصطفیٰ نے چھپائی اللہ نے عید کریمہ کٹھڑیوں پہ پڑھنے کا حکم دیا تھا مصطفیٰ نے چھپایا وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مصطفیٰ نے خیانت کی کیوں مالکہ فرمان الیوم اکملتو لکم دینکم آج تمہارا دین میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا اللہ نے کہا دین پورا کر دیا قرآن الحدیث میں دین اسلام بند ہو گیا نہ قرآن میں جسر ملاد النبی کا ذکر ہے نہ احادیث میں ذکر ہے نہ رب الول کے حلوے کا یہاں ذکر نہ حدیث میں ذکر نہ کنڈوں کا قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر نہ شب برات کا قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر تو اس کا مطلب ہے جو اب اس کو منا رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے تو دی تھی نبی نے نعوذ باللہ چھپا لی تو لوگو جو چیز زمن مصطفیٰ میں دین نہیں ہے وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت کا اصول ہمارے نزدیک یہ ہے ہر اس چیز کو پکڑا جائے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے اور اس کی پیروی کی جائے اور بدعت کو چھوڑ دیا جائے ہر بدعت گمراہی ہے لڑائی جھگڑا ترک کر دیا جائے ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے جو سنت کو چھوڑ کر بدعت کا راستہ اپناتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے ان کے ساتھ دوستییں کرنا ان کے پروگراموں میں شامل ہونا ان کو اپنے پروگراموں میں بھلانا اہل توحید اور اہل سنت اور آخر الحدیث کے لئے جائز نہیں ہے سوچئے بدعت قابل مضمت کیوں ہے بدعت کی اتنی زیادہ برائی کیوں بیان ہوئی ہے اس لئے شریعت میں وحی کے بغیر صرف عقل سے رہنمائی نہیں کیا سکتی شریعت میں رہنمائی کا دریکہ کیا ہے اللہ کی وحی اور بدعت وحی کی دلیل پر نہیں ہوتی عقل کی دلیل پر ہوتی ہے دوسری بات شریعت مکمل ہو چکی ہے اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی بدعت کرنے والا اس میں زیادتی کرتا ہے بدعتی شریعت کا دشمن ہے جو اس میں اضافہ کرے گا اس سے دشمنی کرے گا بدعتی اپنی خواہشات کی تباہ کرتا ہے بدعتی شریعت سازی کرتا ہے اور شریعت اپنے بندوں کے لئے بنانا کس کا حق ہے اللہ کا حق شریعت بندوں کے لئے اتارنا اللہ کا حق ہے اور جو بدعات کا دروانہ کھولتا ہے وہ یہ حق اپنے لئے استعمال کر کے اللہ کی مشابت کرنا چاہتا ہے وہ شریعت سازی کا جرم کرتا ہے اور دین کے اندر یاد رکھئے ہر بدعت گمراہی ہے دین میں ہر نیا کام بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیسا علیہی امرنا فہو عرد جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے اس دین میں نہیں وہ کام مردود ہے دین کے اندر نیا کام بدعت ہے بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم لے کے جاتی ہے اقول قولی هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم